نیو یاک میں پاکستانی امریکن کمیونٹی کے گھرڈ کونی آئیلنڈ ایونیو بروکلن کے فوسٹر ایونیو پر 27 جولائی کو ایک سٹریٹ بینچ پر بیٹھے اسی سے زائد سالہ پاکستانی پر ایک سفید فارم امریکی نے اچانک حملہ کر کے انہیں شدید زخمی کر دیا اور جائے وقوعہ سے فرار ہو گیا تفصیلات کے مطابق اسی سے زائد سالہ پاکستانی احمد خان معمول کے مطابق فوسٹر ایونیو پر واقعہ پاکستانی باربر تیمور کی باربر شاپ کے سامنے ایک سٹریٹ بینچ پر بیٹھے تھے احمد خان کے بانجے محمد اشرف امران کے مطابق نیلی شرٹ اور کالے رنگ کی نیکر پہنے ایک سفید فارم شخص اچانک اپنا فون دیکھتے اور چلتا ہوا احمد خان کے قریب آیا ادھر ادھر دیکھا اور اچانک احمد خان پر مکوں سے شدید حملہ کر دیا نامعلوم حملہ آور پاکستانی بزرگ پر آٹھ سے دس مکوں کے حملے کر کے سڑک پر ڈبل پار کی گئی اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جائے وقوعہ سے فرار ہو گیا نیویرک میں پاکستانی شخص پر ہونے والے اس حملے کے واقعے کی فوٹیج ایک مقامی سی سی ٹی وی کیمرے نے محفوظ کر لی فوٹیج میں حملہ آور کو پیدل چل کر آتے ہوئے اور حملہ کر کے فرار ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اشرف امران کا کہنا ہے کہ ان کے معمو حملے میں زخمی ہونے کے بعد گبرا کر چند بلاک دور واقعے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے اس دوران تیمور باربر شاپ والے نے پولیس کو کال کی اور واقعہ رپورٹ کیا اشرف امران کا کہنا تھا کہ ان کے معمو احمد خان جب گھر پہنچے تو گھر والوں نے ان کی حالت غیر دیکھی سر پر سوجن اور زخموں کے نشان دیکھے تو انہیں فوری طور پر حسبتال لجائے گیا جہاں انہیں علاج کے لیے داخل کر لیا گیا برکلن کے حسبتال سے ہی ایک بار پھر پولیس کو کال کی گئی اور پولیس نے حسبتال پہنچ کر پاکستانی احمد خان کا بیان ریکارڈ کیا اور حملہ آور کی تلاش اور حملے کے مہرکہ جانے کے لیے تفتیش شروع کر دی ہے پاکستانی امریکن کمیونٹی کی جانب سے احمد خان پر حملے کے واقعے پر تشویش کا اضار کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ بظاہر نفرت انگیز جرم کے اس واقعے میں ملوث حملہ آور کو گرفتار کر کے قرار واقع سزا دی جائے محسن زہیر چینل 5 نیو یورک